ایک ایسا وظیفہ آج آپ سے شیئر کرنے جا رہی ہوں بہت زیادہ میری کوشش ہوتی ہے کہ آپ سے ایسے ایسے سالیڈ عمل شیئر کیے جائیں جو آپ کی ہنڈرڈ پرسنٹ گرنٹیڈ حاجات کو قبول کروائے باقی مانگنے کا طریقہ سب کا الگ لگ ہوتا ہے کسی کو فورن مل جاتا ہے اور کسی کو بہت زیادہ بار بار مانگنے پر ملتا ہے تو یہ آپ کو خود دیکھنا ہے کہ آپ کس طرح سے اپنے رب سے مانگتے ہیں کیونکہ اللہ کی کوئی بھی کلام جو ہے وہ ایسی نہیں ہے جس کو پڑھ کر آپ کو فائدہ نہ پہنچے سورہ کاؤسر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورہ بہت زیادہ بابرکت سورہ ہے اور اس کی بہت زیادہ فضیلت بہت زیادہ امیت ہے اس کو پڑھنے کی بہت زیادہ فوائد ہے اور آج کا وظیفہ جو میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں کوئی بھی آپ کی ایک حاجت جسے آپ پورا کروانا چاہتے ہیں وہ سورہ کاؤسر کی ہے کا وظیفہ ہے اس مقصد کے لئے اور سورہ کاؤسر کے ساتھ ایک اور آیت آپ نے پڑھنی ہے جو میں آپ سے شیئر کروں گی اور آپ نے ویڈیو سکپ نہیں کرنی شروع سینڈ تک دیکھنی ہے تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ نے کیا پڑھنا ہے اب آپ نے فجر کی نماز کے بعد اس وظیفے کو کرنا ہے اپنی کسی بھی ایک حاجت کے لئے یہ اول آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درود ابراہیمی اور درمیان میں آپ نے سورہ کاؤسر ایک بار شروع میں بسم اللہ پڑھ لیں اور اس کے بعد آپ نے سورہ کاؤسر کو تین سو تیرہ مرتبہ پڑھنا ہے ایک ہی نشست میں ویڈ کی پڑھی جائے گی سورہ کاؤسر تین سو تیرہ مرتبہ اور اس کے بعد جب آپ تین سو تیرہ بار اس کو ختم کر لیں پھر آپ نے ایک تسبیح یعنی سو مرتبہ آپ نے یہ آیت پڑھنی ہے ٹھیک ہے یہ آپ نے پڑھنی ہے پہلے سورہ کاؤسر تین سو تیرہ مرتبہ پڑھیں پھر اس کے بعد سو مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں اور پھر اس کے بعد اپنے مقصد کی دعا کریں اور دعا مانگنے کے بعد پھر دروشی پڑھیں انشاءاللہ اس عمل سے آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی اور اس عمل کو کم از کم گیارہ دن لگاتار ضرور کیجئے کیونکہ وظیفہ اثر کرنے میں ٹائم بھی لیتا ہے کیونکہ پہلے دن ضروری نہیں ہے کہ آپ کے مانگنے کی شدت جو ہے اور آپ کی تڑپ جو ہے وہ بہت زیادہ ہو آہستہ آہستہ جیسے جیسے آپ عمل کریں گے آپ کی شدت بھی بڑھتی جائے گی اور آپ کی تڑپ بھی بڑھتی جائے گی اور اس طرح سے ہی آپ کی جو دعا ہے وہ قبول ہوگی موسیقی